بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں بار 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 ایک ہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کپتان کی رہائی ہو رہی ہے کپتان کی رہائی کیا کیا بنا ہمیں صرف کپتان کی رہائی سے غرص ہے ہمیں صرف کپتان کی رہائی چاہیے اسی ایپنل کے مہینے میں بڑا بریک تھرو دیکھ رہا ہوں میرے ذرائب اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اسی مہینے میں اب خبر آپ کو یہ دے رہا ہوں عمران خان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کے یا سیدیہ رسول اللہ السلام علی کے یا سیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھیں رانعظیم افشل یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور ٹک ٹاک بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں بار 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 ایک ہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کپتان کی رہائی ہو رہی ہے کپتان کی رہائی کیا کیا بنا ہمیں صرف کپتان کی رہائی سے غرص ہے ہمیں صرف کپتان کی رہائی چاہیے اتنی بڑی تعداد ہے اگر میں کسی جگہ جاؤں تو یہی سوال ہوتا ہے اگر میں فیس بک دیکھوں تو یہی سوال ہوتا ہے اگر یوٹیوب دیکھوں تو یہی سوال ہوتا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان میں اسی فیصد عوام عمران خان کو جیل سے باہر دیکھنا چاہتی ہے اس وقت تمام کے تمام اوورسیز 99% اوورسیز عمران خان کی رہائی کی دعا کر رہے ہیں عمران خان کی رہائی کی کوششیں کر رہے ہیں عمران خان کو جیل سے باہر رہا دیکھنا چاہتے ہیں جو موجودہ حالات ہے اگر حالات کو دیکھے تو شاید یہی لگے کہ رہائی نہیں ہو رہی لیکن جو پسے پردہ کام چر رہا ہے جس کی بنیاد پر عصد کیسر سے لے کر شیر افضل ماروت عمر ایوب سے لے کر بیریسٹر گوھر سلمان اکرم راجہ سے لے کر لطیف خوصہ تمام کے تمام ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی بہت چل ہونے والی ہے اور میں بھی اسی ایپرل کے مہینے میں بڑا بریک تھروں دیکھ رہا ہوں میرے ذرائے بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اسی مہینے میں کپتان کے کئی اہم ترین کیس جن کی بنیاد پر کپتان کو جیل کے اندر رکھا گیا ہے ان کیسوں میں کپتان کی رہائی ہوگی ان کیسوں میں کپتان بڑی ہو جائے گا کپتان کے اوپر چار کیس ایسے ہیں جس کی بنیاد پر حکومت کھیل رہی ہے دو کیس اس میں سے فارغ ہو چکے ہیں دو کیس آخری سٹیج پر ہیں وہ بھی فارغ ہو جائیں گے صرف ٹائم پاس کیا جا رہا ہے ٹائم پاس کیا جا رہا ہے میں آج بھی اپنی اس بات پر سٹینڈ لے رہا ہوں کہ اسی ایپرل کے مہینے میں آپ کو کپتان کی رہائی واضح نظر آ جائے گی آپ کو بڑے مقدمات میں کپتان کو رلیف ملتا نظر آئے گا آپ کو بڑے مقدمات میں کپتان بائزر طور پر بڑی ہوتا نظر آئے گا ماملہ کہاں رکا ہوا ہے ماملے کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے ماملہ کہاں پر آ کر پھسا ہوا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے جو آپ تک پہنچنا انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ اس خبر کی تیہ تک پہنچ سکیں مجھے پتہ ہے میں جب ویلوگ کا پناہ لگاتا ہوں اس کے بعد جب میں یہ کمنٹس دیکھتا ہوں تو کچھ میرے پیار کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دوسری طرف سے آتے ہیں اور آ کر ایسے ایسی گفتگل لکھتے ہیں میں اس کا اس لئے برا نہیں مناتا کہ سچ برا کروا ہوتا ہے جب کسی کے مطلق سچ لکھا جائے تو اس نے نیچے کچھ نہ کچھ تو لکھنا ہے میرا ان کو بھی سلام ہے میری ان سے بھی محبت ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ آج میں وہ خبر دے رہا ہوں جو چند دن بعد آپ کو نظر آئے گی آج تک میں نے جتنی خبریں دیں ہیں نواز شریف کے صدر مسلم لیگ نون بننے کی تمام ٹی وی چینلز میرے وی لوگ کے تین دن بعد خبر دیں شیباز شریف کے فارغ ہونے کی نواز لوگوں نے اس پر تصدیق کی پنجاب کا تختہ الٹ رہا ہے اس کی بھی اب تصدیق ہونا شروع ہو گئی ہے اب خبر آپ کو یہ دے رہا ہوں عمران خان سے ایک بڑی اہم ترین ملاقات ہوتی ہے اس ملاقات کی تصدیق خود کپتان بہت جلد کر دے گا اس ملاقات میں کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کو فوری ریلیس کر دیتے ہیں آپ کے کیس ختم ہو جاتے ہیں آپ جیل سے باہر ہوں گے بس کچھ آپ کو تعاون کرنا پڑے گا بس آپ کو الیکشن کے حوالے سے فارم فورٹی فائیو کے حوالے سے اور دیگر چند چیزوں کے حوالے سے آپ کو اپنی سبابندی کرنا پڑے گی آپ کو کچھ چیزوں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا کپتان پتا کیا کہتا ہے یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی خبر اس لیے ہے کہ آپ کا لیڈر نہ اس کے پریلیس کا موے ہے نہ وہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے نہ وہ کسی ہسپتال میں داہل ہو رہا ہے نہ اسے کسی علاج کی ضرورت ہے سخت گرمی میں سخت سردی میں بدترین کھانے بدترین پانی سخت ترین حالات اس کے باوجود اس کے چہرے پر مسکراہت ہے نہ وہ ڈرہ ہے نہ ڈرے گا اور نہ ہی اسے کوئی ڈرہ سکتا ہے اب تک کی جو کلیر واضح ہوتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ عمران خان سے جو مساکرہ ہوتے ہیں جو پیغام پہنچتا اس پر کہا جاتا ہے کہ جناب تیاری پکریں آپ جا رہے ہیں پتا ہے کپتان کیا کہتا ہے کپتان کہتا ہے کہ میری رہائی اس وقت ہوگی مجھ سے پہلے میرے کارکنوں کو میرے ساتھیوں کو ڈاکٹر یاسمین راشت سے لے کر سابق گوانر پنجاب اجاز چودری سے لے کر محمود الرشید سنم جویز سے لے کر آلیہ حمزہ پرویس الہی سے لے کر شاہ محمود قریجی اسی طرح سینکڑوں جو ان کے کارکن گرفتار ہیں اور سینکڑوں کارکن جو رو اپنے گھروں سے باہر ہیں مبعی نام قدبات کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پہلے انہیں کلیر کیا جائے اگر کوئی مجرم ہے تو بالکل سفارش نہیں کروں گا اور اگر کوئی مجرم نہیں ہے کوئی ملزم نہیں ہے تو پھر مجھ سے پہلے جیل سے اسے چھوڑا جائے یہ بات باقیدہ ہوتی ہے اور یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ مت سوچیں کہ میں داندری صدا انتہابات کو مانوں گا مت سوچیں کہ مجھے کوئی ڈڑا کر رہائی کی لالچ دے کر جیت جائے گا مت سوچیں پھر اگلی بات سن لیں قیدی نمبر 804 کی جو ملاقات ہوئی جو ملاقات ہو گئی ہے اس میں یہ ساری چیزیں تیخ ہوئی ہیں اور آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں اگر قیدی نمبر 804 کو رازی کرنا ہے تو انہیں یہ ساری شرائط باننا پڑے گی نہیں تو قیدی نمبر 804 ہر طرح کی مصیبت سہنے کے لیے تیار بیٹھا ہے لیکن کسی صورت میں بھی اپنے موقف اور اپنے ساتھیوں سے پیچھے نہیں ہڑے گا مزید کیا ہوگا بتائیں گے آپ کو اگرے بھی لوگ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ